اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل تو جی حاضر خدمتیں ایک ایسی بہترین قسم کی ویڈیو کے ساتھ جس میں میں آج آپ کو اوورویو دوں گا ایک ایسی خوبصورت اپلیکیشن کا جو کہ اردو لورز کے لیے انتہائی کارامت ہے وہ کیا ہے اس پر کام کس طرح سے کرتے ہیں تو ساری ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو سب سے پہلے چلتے ہیں جی اپنے موبائل کے پلے سٹور کے اوپر پلے سٹور میں نے اوپن کر لیا ہے اور یہاں میں لکھتا ہوں اردو ڈیزائنر یہ دیکھیں اردو ڈیزائنر یہ ایپ ہے اس کو تھامنیل آپ نے اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے یہ جی اس کا تھامنیل ہے اردو ڈیزائنر ایپ کا میں نے پہلے سے ہی اس کو انسٹال کیا ہوا ہے یہ جی ایپ کا کچھ ایپ اوورویو جو ہے وہ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا سائٹ کے اندر تین بٹنز ہیں جس کے اندر ہوم آئی ڈیزائن اور یہ مختلف قسم کی اس کی سیٹنگز ہیں یہ میں آپ کو آگے ویڈیو کے اندر بھی بتا دیتا ہوں تو اچھا جی یہ اس کا مکمل اوورویو کھل گیا ہے تھوڑا نیٹ سلو تھا اس وجہ سے اب دیکھیں اوپر لکھا ہے پریمیم یعنی کہ اتنا کچھ انہوں نے فری دیا ہے اس کے باوجود بھی پریمیم میں کچھ فیچرز ہیں جو انہوں نے رکھے ہوئے اور یہ بتا رہے ہیں کہ جی پریمیم حاصل کرنے کے لیے آپ ان سے ویڈس اپ کے اوپر رابطہ کر لیں تو آپ آگے چلتے ہیں سب سے پہلے جی نیو ڈیزائن اس کے بعد آن لائن ڈیزائن پھر مائی ڈیزائن کانٹس ٹیٹوریل مائی فولڈر ٹھیک ہے اور اس کے بعد سو آن نیچے ایک دیا ہے جی ریسنٹ ڈیزائن سکوئرز ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جی میں جو آپ کو ریکمینڈ کروں گا وہ ہم شروع کرتے ہیں نیو ڈیزائن یہ نیو ڈیزائن کے اندر آپ فیس بک پروفائل کور فیس بک پیج کور فیس بک فوٹو پوسٹ فیس بک گروپ اور سٹوری ریل ٹیوٹر کی کوئی پوسٹ یوٹیوب کا تھم نل یوٹیوب کا تھم نل آرٹ پینٹریسٹ انسٹراغرام کسی طرح کی بھی کوئی پوسٹ آپ نے ڈیزائن کرنی ہے اردو کے اندر خاص طور پر تو وہ اس اپلیکیشن کے تھو ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنی مرزی کا کوئی سائز لینا ہے تو اوپر یہ دیکھیں کسٹم سائز کی جو آپشن ہے وہ بھی موجود ہے جو فیلحال پکزل کے اندر ہے اور اس کو میں اگر دباتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے پورا سینٹی میٹرز اور میٹرز اور انچز کے اندر یعنی آپ اپنی پسند سے جو سائز رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں اب چلتے ہیں جی آن لائن ڈیزائن کے اندر تھوڑا سا اس سیگمنٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو یہ اوپر دیکھیں یہ آپ کو ایک آورویو نظر آ رہا ہے فار یو سوشل بزنس ریلیجیس اور پریمیم تو یہ ہمارے پاس یہاں پر پہلے سے موجود آن لائن ڈیزائن ڈیزائن ہیں جو کہ جس میں آپ کسی طرح کی بھی چینجنگ کر کے اور اپنی مرضی کا ڈیزائن یہاں سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں اس میں کچھ کیٹیگری بتائی بھی ہے الیکشن الیکشن آنے والے اس حوالے سے اسلامی یعنی اسلامی طرز کی آپ کوئی بھی اس طرح کی پوسٹ بنانا چاہیں اس میں امنمنٹ کرنا چاہیں تو وہ یہاں سے ہو سکتی ہے کوٹس جیسے اکثر لوگ شائری کے کوٹس لکھتے ہیں تو وہ یہاں سے آپ اچھا سا کوئی ڈیزائن چوز کریں اور اپنی شائری کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اس ڈیزائن کے اندر ٹھیک ہے اور جی یہ پینافلیکسز ہیں ٹھیک ہے بزنس کارڈ ہیں فوڈ اور کافی کچھ ہے جیس کے اندر اس کے علاوہ اگر آپ نے یہ مزید کچھ دیکھنا ہے تو یہاں سے آپ آل کے اوپر کلک کریں گے تو جیسے آپ آل کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں سے آل ڈیزائن کھل جائیں گے پینافلیکس کے ڈیزائن کھل جائیں گے اسلامی اقوال زری پریمیم پوسٹ بزنس الیکشن تعلیم عید یعنی جتنی بھی یہ ہماری تہوار کہلیں یا دن کہلیں اس حوالے سے آپ کو کسی طرح کی بھی کوئی پوسٹ چاہیے یا کوئی آپ کو تھامنیل یا کوئی بزنس کارڈ بنانا ہو یہ تھامنیل میں یہاں سے تھامنیل لیتا ہوں اب تھامنیل میں نے بھی ریسنٹلی اس کا تھامنیل بنایا اسی ویڈیو کا ٹھیک ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اسی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ ایڈیٹ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے میں اس کو ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں جیسے میں اس کو ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں تو یہ میرے سامنے یہاں پر کھول جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر تبدیلی کس طرح سے کرتے ہیں اس کو اپنے مطابق کس طرح سے ڈھالتے ہیں تو میں آپ کو صرف ایک ہی یہاں پہ فیچر کر کے دکھاؤں گا اسی سے سہارا کو سمجھاؤں گا تاکہ ویڈیو مزید لمبی نہ ہو سکے سب سے پہلے اس پینل کو کچھ سمجھ لیتے ہیں اوپر لیئرز اور پیجز کے آپشن ہے سائٹ میں سیو ہے اور ایدھر ایکسپینڈ آیا ہوئے ایکسپینڈ کریں گے تو یہ مزید چوڑی ہو جائے کی تصویر نیچے ایڈ نیو آیا ہوئے ری سائز پیپر آیا ہوئے ٹرانسپیرنٹ بی جی اور بیک گراؤنڈ کلر آیا ہوئے اور یہاں سے زوم آیا ہوئے ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے جو ڈسکس کریں گے وہ کریں گے جی ایڈ نیو کے اوپر جیسے ہم ایڈ نیو کے اوپر کلک کرتے ہیں تو میں کوئی بھی اپنی مرضی کی تصویر اپنے تھمنیل بناتے ہوئے اپنی گیلری سے سیلیکٹ کر سکتا ہوں آن لائن سیلیکٹ کر سکتا ہوں یا میرے پاس پہلے سے جو موجود ڈیزائنز ہیں جو میں نے پہلے کا بھی بنائے تھے اس کا وہ تمام ڈیزائن مائی فولڈر کے اندر پی این جی ایمیجز اٹھانے کوئی شیپ لینی ہے سپیشل ٹیکس بنانا یا لوگو بنانا وہ تمام تر چیزیں میں اس پینل کو یوز کرتے ہوئے استعمال کر سکتا ہوں تو چلیے جی چھوٹی سی ایک ایڈیشن کہلیں یا ایڈیٹنگ کہلیں اس کو میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ ہم ٹیکسٹ میں ایڈیٹنگ کس طرح سے کر سکتے ہیں پہلے یہاں سے میں نے یہ ٹیکسٹ اٹھایا اب دیکھیں جیسے میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں نیچے ایک اور پینل کھول جاتا ہے جس میں ڈریٹ ہے سائز ہے سٹوک ہے شیڈو ہے ڈوپلیکیٹ ہے اپیسٹی ہے اس کے بعد ڈی سیلیکٹ ہے ایڈیٹ ہے فونٹ ہے کلر ہے اور گریڈینٹ ہے ٹھیک ہے اب فرض کر لیتے ہیں جی میں اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں میں یہاں پر کچھ اور لکھنا چاہتا ہوں تو یہاں سے میں اس کو ایڈیٹ کے اوپر کلک کروں گا اور میں سب سے پیارا اپشن ہے اس کے اندر یہ جیسے میں ایڈیٹ کے اندر اس کے اندر کلک کرتا ہوں تو یہاں سے مجھے یہ ایک پینل کھول جاتا ہے جہاں میں بول کے اردو لکھ سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے یہ لکھا فیس بک پوسٹ جیسے میں اس کو ایڈ ڈیزائن کروں گا یہ دیکھیں فیس بک پوسٹ لکھی بھی آگیا یہاں سے میں زید اس کے میں فاؤنٹ تبدیل کر سکتا ہوں یہ دیکھیں اردو کا کتنے ساری یہاں پر فاؤنٹ موجود ہیں یہ دیکھیں یہ میں ایک فاؤنٹ لیتا ہوں یہ آگیا جی دوسرا میں کوئی فاؤنٹ سیلیکٹ کرتا ہوں کوئی پیارا سا یہ دیکھیں فیس بک پوسٹ لکھا آگیا اپنی مرضی سے کوئی سا بھی فاؤنٹ آپ اس کے اندر سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے سائز چینج کر سکتے ہیں یعنی چھوٹا بڑا اور اس سے مینول بھی کر سکتے ہیں ویڈیو لمبی ہو جائے گی آپ مزید خود دیکھ لیجئے گا اچھا لی اس کے بعد میں نے یہاں سے اس کے اوپر سٹوک دینا ہے تو جیسے میں سٹوک کے بٹن کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ایک مزید وینڈو کھل گیا ہے جس میں میرے پاس کلرز کی اوپشن ہے میں کہتا ہوں جس کو بلیک کلر دے دوں میں یہاں سے اس کو بند کر دیتا ہوں آگے گریڈینٹ ہے یہ جو آ رہا ہے اے لکھا با اے کا مطلب میں بیٹھتی ہے یعنی کہ اس کا جو میں نے بورڈر دیا ہے اس بورڈر کا سائز میں بڑھا سکتا ہوں اور یہ سائز کا پینل بھی میرے پاس نیچے آیا وہاں ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم اپنی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اس ایپ میں پہلے سے موجود تھمینلز کے اندر ہم اپنی مرضی سے ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں کوئی تصویر لانا چاہیں وہ بھی لے کر آ سکتے ہیں اس کا طریقہ بھی میں بتا دیتا ہوں یہاں سے میں اس کو ڈی سلیکٹ کرتا ہوں جیسے میں اس کو ڈی سلیکٹ کرتا ہوں تو ایڈ نیو کے پاس آ جاتا ہوں ایڈ نیو کے اوپر میں جیسے ہی کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ مجھے میرے موبائل کی گیلری میں لے آیا ہے ٹھیک ہے جیسے موبائل گیلری تو یہاں سے میں اپنی مرضی کی کوئی تصویر جو ہے بیک گراؤنڈ ریموو والی ہے کوئی بھی اپنی پکچر دینا چاہوں میں وہ یہاں سے دے سکتا ہوں تو امید ہے جی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی یہ اردو لورز کے لیے بہترین قسم کی ایک اپلیکیشن ہے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر اللہ حافظ